یہ دیکھیں پیپر ہمارا چھپائی کے لئے ریڈی ہے چھپائی سے پہلے اب ہمیں اس کے اندر باریک باریک سراخ کرنے پڑیں گے اگر اس طرح سے ہم اسے چھپائی کریں گے تو یہ چھپائی نہیں ہوگی چھپائی سے پہلے ہمیں ان کے اندر باریک سراخ کرنے ہوں گے سراخ کرنے کے لئے ہمیں ایک سوئیں کی ضرورت پڑے گی یہ سوئیں یہ باریک سوئیں ہوتی ہے یہ انڈیا نو نمبر یا دس نمبر سوئیں ہوتی ہے اس کی مدد سے ہم اس کے نشان جو یہ لائن دی ہے ہم نے ٹریس ہے اس لائن کے اوپر اس باریک باریک سراغ کریں گے ہم اس سوئی کی مدد سے یہ جو ہم نے لکی رہا ہوا ہے جہاں سے ہمارا پوائنٹر کا نشان ہے اس پوائنٹر کے نشان پر ہمیں باریک باریک اس میں سراغ کرنے ہیں یاد رہے کہ سراغ جتنے باریک اور جتنے نزدیکوں کے چھپائی اتنی اچھی ہوگی تو اسے اب ہم شروع کرتے ہیں یہ اس طرح سے سوئے گا کہ آپ نے نزدیک نزدیک اس کے اوپر اس طرح سے سراغ کرتے چلے جانے فاصلہ ایک سا رکھیں اور یہ نشان نشان پر آپ اس طرح سے کرتے چلے جانے یہ جتنی ٹریسنگ ہوئی ہے ہر ٹریسنگ کے اوپر آپ کو اسی طرح سے کرنا ہوگا اور یہ دیکھتے رہیں کہ کوئی اپنا ٹریسنگ جہاں ہم نے کیے کوئی رہ نہ جائے حصہ نا تقریبا جہاں سب پہ ہی آپ کے سراغ ہونے چاہیے تو یہ اب ہم آپ کو مکمل کر کے دکھاتے ہیں تو اسی طرح سے ہم یہ پٹی کو بھی کر لیں گے اور بین کو بھی کر لیں گے پھر چھپائی کا مرحلہ ہم اس کا آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں ہم نے اپنے سراغ مکمل کر لیے ہیں اس میں دو چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے اب جہاں سے ہم نے سراغ کی ہیں وہ سیڈ سیدھی کہلاتی ہے اب یہ دیکھیں اب یہ جو سائڈ ہے یہ والی اس طرح سے یہاں ہمیں ایسے ابھارپن محسوس ہو رہا ہے تو اگر ہم یہاں سے چھپائی کریں گے تو یہاں سے چھپائی نہیں ہونی تو یہ الٹی سائڈ ہے تو اب چھاپتے ٹیم آپ نے جب خاکے کو رکھنا ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سیدھا کہاں سے اور الٹا کہاں سے اب اس طرح سے ہاتھ بھی رہے تو یہ پلین ہے یہاں سے جگہ ہماری کیونکہ یہاں سے ہم نے سراغ کی ہیں اور یہاں سے ابھار ہے تو یہ سائڈ الٹی ہے تو آپ نے جب چھاپنے کے لیے خاکے کو رکھنا ہے تو اسے اس طرح سے رکھنا ہے اور یہ جو لائن ہم نے لگائی تھی یہ والی یہ صرف سیدھ کے لیے تھی اس میں سراغ ہم نے نہیں کرنا یہ جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی جو لائن تھی یہ صرف ایک سیدھ کے لیے ہم نے لگایا تھا نشان اس پہ ہم نے کوئی سراغ نہیں کرنا کیونکہ یہ ہمیں چاہیے ہی نہیں اب ہم اس کی آپ کو چھپائی دکھاتے ہیں کہ چھپائی کرتے ہیں اس طرح پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پیپر کس طرح سے بناتے ہیں ڈیزائننگ کو ٹریس کیسے کرتے ہیں اب اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چھپائی کس طرح سے کرتے ہیں اور چھپائی کے لیے کن کن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس میں سب سے پہلے یہ مٹی کا تیل ہے کیروسین یہ بلیک پالش یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دیسی بورڈ پالش یہ سلور پالش ہے اور یہ سوتر یعنی یہ تانی ہے جو ہم نے اس طرح سے تھوڑی سی لی ہے یہ وہی تانی ہے جسے ہم نے اپنا اڈا ٹانکا تھا اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ کھول کے بھی یہ دیکھیں یہ بورڈ پالش ہوتی ہے لیکن یہ دیسی ہوتی ہے اسے کچھی پالش بھی بولتے ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں یہ ہی استعمال ہوتی ہے اور یہ سلور بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں سفید پالش اگر ڈارک کلر ہوں تو ان پہ چھپائی کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں جو لائٹ کلر ہوں اس میں ہم یہ بلیک پالش کا استعمال کرتے ہیں تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چھپائی کے لیے اسے تیار ہم کس طرح سے کرتے ہیں یہ جو کلر ہیں ہمارے تو یہ سب لائٹ ہے جن پہ ہم نے چھپائی کرنی ہے تو یہ سفید پالش کی ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے تو اسے ہم رکھ دیں گے اور ہم دکھاتے ہیں بلیک آپ کو اب یہ کیروسین یعنی مٹی کا تھیل ہم تھوڑا سا اس ڈکن میں ڈال لیں گے یہ اس طرح سے اور یہ جو تانی ہم نے لی تھی اب اسے ہم مٹی کے تیل میں ڈپ کر لیں گے اور جب یہ مٹی کا تیل پی لے گی یعنی اس میں بھیگ جائے گی اچھی طریقے سے تو پھر ہم اسے اس پالش پہ رکڑیں گے تو رکڑنے کے بعد اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ ہم آرڈی چھپائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ پہلے سے موجود ہے تو ہم یہ اپنی تانی خراب نہیں کریں گے یہ دیکھیں یہ پہلے سے ہمارے پاس ایک موجود تھی تو اس کو آپ نے کرنا ہے یہ مٹی کے تیل میں بھیگونے کے بعد اسے ہم اس پالش کے اوپر اس طرح سے رکڑیں گے جب ہم اس طرح سے رکڑیں گے تو کچھ پالش اس کے ساتھ لگ جائے گی اور اسے آپ نے بالکل نچوڑ لینا ہے یعنی کہ مٹی کا تیل اس کے اندر کم سے کم ہونا چاہیے ورنہ آپ کا خاکہ چھپائی کرتے ہیں ٹائم یہ تیل نیچے نکل جائے گا اور چھپائی آپ کی خراب ہو سکتی ہے تو اسے اچھی طریقے سے آپ نے اس طرح کر کے نچوڑ لینا ہے یہ دیکھیں تیل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تیل اس میں سے نکل گیا اس طرح سے جب یہ نچوڑنے کے بعد پھر آپ اسے چھپائی کریں گے اور آہستہ آہستہ چھپائی کے دوران ہم اسے لیتے رہیں گے اگر ہم اسے پہلے زیادہ بھگو لیں گے تو یہ پھر سارا تیل ایک دم سے سراخوں میں سے نکل جائے گا اور چھپائی خراب ہو جائے گی تو آئیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اسے چھپائی کس طرح سے کرتے ہیں اڈے کے اوپر یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ چار کلر ہم نے مشین کی مدد سے انہیں جوڑ لیے تھے چار سوٹوں میں سے ایک ایک پیس ہم نے یہ اتار لیا یہ چار کلر ہیں اب یہ چاروں کے چاروں لائٹ کلر ہیں تو اب ان پہ سب پہ چھپائی ہم نے کرنی ہے اور سب پہ بلیک ہی سے چھپائی ہوگی یہ دیکھیں چھپائی کے لیے ہمیں ایک انچی ڈیپ اور یہ چوک جس سے بلیک بورڈ پہ لکھا جاتا ہے یہ وہ چوک ہے اب ہم یہ اسے ناپ لیں گے کہ ہمارے پاس یہ ہم نے اتارا تھا یہ اپنا سینتیس تو یہ بڑے پہ لگنے کے بعد ساڑھے چھتیس پیس ہمارے پاس رہ گئے تو ساڑھے چھتیس میں سے ہمیں جو نشان لگانا ہے وہ تقریباً بیس انچ پہ ہم اس کو لگا لیتے ہیں نشان یہ اب یہاں ہماری چھپائی ہونی ہے بین کی اور اب جو یہ جگہ ہمارے پاس بچی ہے تو یہ تقریباً ساڑھے سولہ انچ ہمارے پاس یہ جگہ بچی ہے تو ہم اس کا سینٹر کر لیں گے سوہ آٹھ پہ تو یہ سوہ آٹھ پہ ہم اس کا یہ نشان لگا لیں گے بلکہ ہم اس کو اس طرح سے کر یہ دیکھیں ہم اب یہ ہمارا پیچھے جو بچا تھا ساڑھے سولہ بچا تھا تو اس کا سینٹر سوہ آٹھ آ رہا ہے تو سوہ آٹھ کی بجائے ہم اسے ساڑھے آٹھ پورا کر لیں گے کیونکہ ہمیں امید ہے کہ یہاں سے تھوڑی سی گنجائش اور نکل آئے گی تو یہ ستارہ انچ کی ہماری پٹی تیار ہو جائے گی تو یہ ساڑھے آٹھ انچ پہ ہم اس کا سینٹر کا نشان لگا لیں گے تو اب اس نشان سے ہمیں پتہ لگیا ہے کہ یہاں ہماری پٹی کا سینٹر آ جائے گا اور یہ جو حصہ تھا 20 انچ کا ہم نے لیا تھا یہاں ہم اپنا بین چھپائی کریں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کی چھپائی کرنے لگے ہیں تو آپ نے تقریباً یہ دیکھیں ایک انچ یہاں سے ہم نے جو یہ سلائی ہماری لگی ہوئی تھی تو اب ہم نے جو نشان ہی اس کا خاکے کا اس طرح سے لگایا تھا تو اب یہ سلائی کے اوپر ہم اسے اس طرح سے فکس کر دیں گے تقریباً تو ہماری آٹومیٹک ایک انچ جگہ چھوڑ جائے گی یہاں سے ہم نے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا چھوڑا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے اور یہ جو ہم نے نشان لگایا تھا یہ 20 انچ کا تو یہ ہمارا یہاں پورا آ گیا ہے اب ہم اس کی چھپائی کریں گے تو ایک ہیلپر ہمیں چاہیے ہوگا جو خاکے کو اس طرح سے دبا کے رکھے گا تو یہ اب ہم یہاں سے ہیلپر کی مدد سے یہ ایک طرف سے ہیلپر نے پکڑ لیا اور ہمارا ایک ہاتھ ہم نے جو ہمارا فارق تھا وہ ہم نے یہاں رکھ لیا اور اب اس ہاتھ سے ہم اس کی چھپائی کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں اسے مٹی کے تیل کے اندر کیروسین میں ہم نے اسے بھگونا اس کے بعد ہم اسے اس طرح سے پالش کے اوپر یہ رکھڑ لیں اب یہ کچھ پالش اس کے ساتھ آ گئی ہے اب اسے ہم پھر تیل میں کریں گے اور اس پالش کو جو ہم نے لی تھی اس میں جذب ہو جائے گی سوتر کے اندر جو تانی تھی ہمارے پاس اب ہم اسے اچھی طرح اس طرح سے نچوڑ لیں گے اسے تاکہ اس کے اندر سے سارا تیل باہر آ جائے اگر ہم اسی طریقے سے تیل میں ڈپ کر کے اور اس کی چھپائی کر دیں گے تو یہ سارا تیل ان سراخوں میں سے کپڑے کے اوپر آ جائے گا اور ہماری چھپائی خراب ہو جائے گی تو اسے گیلا بھی رکھنا ہے اور خوشک بھی رکھنا ہے آپ نے یعنی نچوڑ لینا اسے اچھی طریقے سے تو یہ ہم نے نچوڑ لیا اب نچوڑنے کے بعد ہم اس کی چھپائی کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اسے گھمائے جانے اور جہاں جہاں یہ نشان ہماری پرنٹ ہوا ہوا تھا یعنی پوائنٹر سے ہم نے اسے لکیرہ باتا اور سراخ کیے ہوئے تھے تو یہ اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے چھپائی کرتے چلے اس طرح گھماتے رہنا ہے اگر ایک جگہ ہاتھ نہیں رکنا نہیں تو تیل یہاں جذب ہو سکتا ہے تو اب آپ کو محسوس ہوگا کہ ہماری چھپائی جو انسی ہو رہی ہے اب یہ تقریبا ہم نے سارا اس کے اوپر پھیر دیا ہے تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسے آپ نے اس میں نہیں رکھنا اس کے اوپر رکھنا ہے تاکہ یہ خوشکی رہے یہاں رکھنے کے بعد آپ نے اس ہاتھ کو یہاں رکھنا ہے اور یہاں سے تھوڑا سا ایسے اٹھا کے دیکھنا ہے ابھی تھوڑی سی لایٹ ہے چھپائی تو اب ہم کیا کریں گے یہ تیل کو تھوڑا سا پھر دوبارہ سے لیں گے اس کے اندر سے اور اسی طریقے سے ہم اس کے اوپر اسے رکھنیں گے اور پھر اسے نہیں چھوڑ لیں گے تو ہر مرتبہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ نچوڑنا ہے اگر اس میں تیل رہ گیا تو یہ آپ کی چھپائی خراب ہو سکتی ہے تو اس کے اوپر ہم تھوڑا سا پھر اس کو دوبارہ ڈار کریں گے ایک بات کا اور خیال رہے کہ خاکہ جب آپ پکڑ لیں اور چھپائی کریں تو یہ کسی بھی صورت میں ہلنا نہیں چاہیے اگر یہ ہل گیا تو چھپائی ڈبل ہو جائے گی اور آپ کی چھپائی خراب ہو سکتی ہے تو اب ہم اسے پھر چیک کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری چھپائی جونسی ہے وہ نظر آنے لگی جتنا ہم نے کام کرنا ہے اور اب ہم اس طرح سے اس کو یہ ہٹا دیں گے اب یہ دیکھیں اب ہم اس کی ساتھ اس کی پٹی کا بھی چھپائی ہم کریں گے تو یہ جو نشان ہم نے لگایا تھا یہ ہم اس کے چوک کے نشان کی سیدھ میں لے آئیں گے اور پھر اسے اسی طرح سے ہم سلائی کے ساتھ برابر کر لیں گے تو اب پھر ہمیں ہیلپر کی ضرورت پڑے گی اور اب اس کی چھپائی ہم شروع کریں گے دوبارہ اب پھر اس طرح سے ہم اسے دوبارہ چیک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ چھپائی مکمل ہو گئی اب یہ دیکھیں یہ پٹی ہے ہماری اور اس کی چھپائی مکمل ہو گئی اب یہ بین بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری اب یہ بین کی چھپائی بھی مکمل ہو گئی تو یہ تھا اڈا چھاپنے کا طریقہ یعنی بین پٹی کو کس طرح سے چھپائی کرتے ہیں وہ ہم نے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا یہ دیکھیں چاروں پیس ہم نے چھپائی کر لیا ہے ایک ہم نے آپ کو دکھا دیا تھا کس طرح سے چھاپت اب یہ چاروں پیس ہم نے چھپائی کر لیا ہے اب یہ آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے تھوڑا سا یہ نشان آپ آ رہیے ہے مٹی کے تیل کا کچھ دیر کے بعد یہ آپ ہی ختم ہو جائے گا نہیں ہوا میں اڑ جائے گا تو چھپائی کے لیے آپ کیروسین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو یہ پیٹرول سے بھی ہو سکتا ہے کامنا کیروسین کے جگہ آپ پیٹرول کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پیٹرول جلدی اڑ جاتا ہے اس ویسے ہم یہ مٹی کے تیل کا استعمال کرتے ہیں تو یہ چاروں تو یہ تھا چھپائی کا مکمل طریقہ ایک بات ہم نے آپ کو اور بتانی تھی یہ جو وہ بکرم کا پیس تھا ہم نے آپ کو پہلے دکھایا تھا کہ اس کے اوپر سے پیپر رکھ کر ہم نے جو بنایا تھا ہاشیاں لیا تھا اس کا تو اب یہ دیکھیں یہ جو چھپائی ہے وہ اس سے تھوڑی سی باہر ہے یہ پیپر جو ہم نے بنایا تھا یہ بکرم سے آدھا انچ ایک سوتر یعنی آدھا انچ لگا لیں آپ چلیں آدھا انچ ہم نے اس سے اس کو بڑا رکھا تھا اب یہ اڈے پہ لگا ہے تو یہ دیکھیں بکرم سے تھوڑا سا اس سائٹ سے بھی اور اس سائٹ سے بھی یہ تھوڑا باہر ہے لیکن جب یہ اڈے سے بن کر اترے گا تو یہ اس بکرم کے برابر آ جائے گا تو آپ بھی جب پیپر بنائیں تو یہ آدھا انچ آپ نہ خاکا اس کا بکرم سے جو آپ کو ناپ دیتا ہے درزی یا جو برانڈ کا آپ کام بناتے ہیں وہ اگر آپ کو سائز دیتے ہیں تو اس سے جو پیپر آپ نے بنانا ہے وہ کم از کم آدھا انچ آپ نے بڑا رکھنا ہے لیندھ میں چڑائی میں فرق نہیں ڈالنا چڑائی اس طرح سے رہی ہے لیکن لمبائی میں آپ نے تھوڑا سا فرق ڈال دینا پیپر کو تھوڑا بڑا بنانا ہے جب یہ اڈے سے اترے گا بننے کے بعد یہ تو یہ آدھا انچ ایٹومیٹکلی چھوٹا ہو جائے گا اگر ویڈیو ہماری آپ کو یہ پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں